بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں امیدوار پندرہ مختلف شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ٹوٹل اسامیہ کتنی ہے اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت تجربہ اور امبر کیا ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کون امیدوار کس صوبے اور کس جلے سے اپلائی کر سکتا ہے اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو آج کسی ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ ویڈیو کو پورا آواز کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکیں گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر ریونیو ڈیویزن میں امیدواروں کے لئے بڑی شاندر نوکریوں کی ناؤسمنٹ کی ہے جن میں امیدوار پندرہ مختلف شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اپلیکیشنز آر انوائٹڈ فرام پاکستانی نیشنل وہ کانڈیڈیٹس جو ایف بی آر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں پاکستانی قومیت کے حامل امیدوار اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ اپنے ازلا کا اپنے ریجن کا اپلائی کر سکتے ہیں وہ ایف بی آر کے ان پندرہ شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر میں امیدوار ان پندرہ مختلف شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جن میں اسسٹنٹ بی پی ایس پندرہ سٹینو ٹیپس بی پی ایس چودہ ڈیٹا انٹری اپریٹر بی پی ایس چودہ یو ڈی سی بی پی ایس گیارہ ایل ڈی سی بی پی ایس نو سپاہی بی پی ایس پانچ ڈریور بی پی ایس چار ڈسپیچ رائیڈر بی پی ایس چودہ نوٹس سروس بی پی ایس ایک نائب کاسد بی پی ایس ایک چوکی دار بی پی ایس ایک مالی بی پی ایس ایک فارش بی پی ایس ایک آرمیڈ گارڈ بی پی ایس ایک اور بیلف بی پی ایس ایک کی اسامی کے لئے امیدوار درخواست دے سکتے ہیں سب سے پہلے جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس اسلام آباد کی ویکنسیز ہیں جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تداد تین ہیں جن میں امیدوار سٹینو ٹیپس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تداد تین ہیں دوسرے نمبر پاس جو ریجنل ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس پشاور کی اسامی ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تداد اکی ہے جن میں مختلف اسامی ہے سٹینو ٹیپس کی دو اسامی ہے یو ڈی سی کی چار اسامی ہے ایل ڈی سی کی سات اسامی ہے ڈرائیور کی ایک عسامی ہے ڈسپیچ رائیڈر کی ایک عسامی ہے نوٹس سروس کی تین عسامی ہے مالی کی ایک عسامی ہے اور بیلف کی دو عسامی ہے تیسرے نمبر پر جو ریجن ہے وہ کوپریٹ ٹیکس آفیس لاہور کی عسامی ہے جن کی ٹوٹل عسامیوں کی اتداد بانوے ہیں جن میں اسسٹنٹ کی ایک سیٹ ہے اس کے علاوہ سپاہی کی سات عسامی ہے ڈرائیور کی چار عسامی ہے ڈسپیچ رائیڈر کی تین اصامی ہے نوٹس سروس کی پینٹالیس اصامی ہے نائب کاسد کی گیارہ اصامی ہے اور بیلف کی اکیس اصامی ہے چوتھے نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس بہاولپور ہے جن کی ٹوٹل اصامیوں کی تعداد ساتھ ہے جن میں سٹینو ٹائپس کی تین اصامی ہے یو ڈی سی کی تین اصامی ہے اس کے علاوہ آرمیٹ گارڈ کی ایک اصامی ہے پانچوی نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس ویسلہ باد ہے جن کی ٹوٹل اصامیوں کی تعداد اکتالیس ہے پانچ اصامییں سٹینو ٹائپس کی ہیں نو اصامییں یو ڈی سی کی ہیں دو اصامییں ڈرائیور کی ہیں چار اصامییں نوٹس سروس کی ہیں اور اکیس اصامییں جو ہیں وہ بیلف کی ہیں چھتے نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس سیالکوٹ ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد بارہ ہیں جن میں سٹینو ٹیپس کی دو اسامیے ہیں سات اسامیے الڈی سی کی ہیں ایک اسامی سپاہی کی ہے ایک اسامی چوکیدار کی ہے اور ایک اسامی مالک کی ہے ساتھ میں نمبر پر جو اریجن ہے وہ اریجنل ٹیکس آفیس راولپنڈیا جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد انتالیس ہے ایک اسامی جو ہے وہ سٹینو ٹیپس کی ہے چھ سامیے ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہیں نو اسامی ایو ڈی سی کی ہیں ایک اسامی ایل ڈی سی کی ہیں پانچ اسامی سپاہی کی ہیں ایک اسامی ڈرائیور کی ہیں دو اسامی جو ہے وہ نوٹس سروس کی ہیں دس اسامی نائب کاسد کی ہیں اور چار اسامی جو ہے وہ بیل اف کی ہیں آٹھوے نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس ہرگودہ ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد چھے ہے دو اسامیے جو ہے وہ سٹینو ٹائپس کی ہے ایک اسامی لڈی سی کی ہے ایک اسامی ڈرائیور کی ہے اور دو اسامیے جو ہیں وہ آرمیٹ گارڈ کی ہیں نوے نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس ہیدر آباد ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد انتالیس ہے ایک اسامی جو ہے وہ سٹینو ٹائپس کی ہے آٹھ اسامیے یو ڈی سی کی ہیں دو اسامیے جو ہے وہ ایل ڈی سی کی ہیں چھے اسامیے سپاہی کی ہیں دو اسامیے ڈرائیور کی ہیں تین اسامیے نوٹس سروس کی ہیں گیارہ اسامیے نائب کاسد کی ہیں ایک اسامیے مالی کی ہیں اور پانچ اسامیے جو ہے وہ بیل اف کی ہیں دسویں نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس اپت آباد ہے ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد بیس ہے چھے اسامیے جو ہیں وہ سٹینو ٹیپس کی ہیں جن میں آٹھ اسامیے جو ہیں وہ نائب کاسد کی ہیں چار اسامیے مالی کی ہیں اور دو اسامیے بیلف کی ہیں گیاروے نمبر پر جو ریجن ہے وہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹیلیجنس ان انویسٹیگیشن آئی آر اسلام آباد تھرڈ فلور امیگریشن ٹاور جی ایٹ آور وان اسلام آباد کی ویکنسیز ہیں جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد دو ہے ان میں نوٹس سروس کے لیے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بارویں نمبر پر جو ریجن ہے وہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ان انویسٹیگیشن آئی آر فیصل آباد ہاؤس نمبر وان جینت بلوک مسلم ٹاؤن نمبر وان سرگودہ روڈ فیصل آباد کی سامی ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد ایک ہے جن میں امیدوار صرف نائب قصد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نائب قصد کی ایک اسامی ہے تیرے میں نمبر پر جو ریجن ہے وہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس ان انویسٹیگیشن آئی آر کراچی سیلز ٹیکس ہاؤس پی پی وان سکیمز نمبر سیون آلڈ سبزی منڈی نیر اسکری پارک یونیورسٹی روڈ کراچی کی ویکنسیز ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد ایک ہے جن میں امیدوار صرف ڈرائیور کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چود مئے نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفس گجرا والا ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد پندرہ ہے جن میں امیدوار مختلف شعبہ جات کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تین اسامی جو ہیں وہ سپاہی کی ہیں ایک اسامی جو ہے وہ ڈرائیور کی ہے چھے سامیے جو ہیں وہ نوٹس سروس کی ایک اسامی جو ہے وہ چوکیدار کی ہے ایک اسامی جو ہے وہ آرمیٹ گارڈ کی ہے اور اس کے علاوہ تین اسامیوں جو ہے وہ بیلپ کی ہیں پندرونے نمبر پر جو ریجن ہے وہ کوپریلٹ ٹیکس آفیس کراچی کی ہیں جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تضاعت ایک سو تریسٹھ ہے جن میں سٹینو ٹیپس کی ستائیس اسامیے ہیں نو اسامیے جو ہیں وہ ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہیں اٹھتیس اسامیے جو وہ UDC کی ہیں تالیس عسامیے LDC کی ہیں جن میں بارہ عسامیے سپاہی کی ہیں تیتیس عسامیے نائب کاست کی ہیں تین عسامیے مالی کی ہیں دو عسامیے فریش کی ہیں سالوے نمبر پر جو downtime ہے وہ original tax office ملتان ہیں جن کی total عسامیوں کی تعداد اٹھائیس ہے جن میں تیرہ عسامیے جو ہیں وہ notice service کی ہیں چار عسامیے جو ہیں وہ نائب کاست کی ہے اور گیارہ عسامیے جو ہیں وہ bailiff کی ہیں ستاروے اور آخری نمبر پر جو ریجن ہے وہ ریجنل ٹیکس آفیس سکھر ہے جن کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد بارہ ہے تین اسامیے جو ہیں وہ لڈی سی کی ہیں اور تین اسامیے جو ہیں وہ یو ڈی سی کی ہیں دو اسامیے جو ہیں وہ نوٹس سروس کی ہیں دو اسامیے جو ہیں مالی کی ہیں اور دو اسامیے جو ہیں وہ فیرش کی ہیں جن میں امیدوار سکھر ریجن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ٹوٹل اسامیہ جو ہیں وہ ایف بی آر کی پانچ سو دو ہیں جن میں امیدوار مختلف شعبہ جات کے لیے اپنے مطلقہ ٹریٹ کا انتخاب کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ریکوائیڈ کوالیفکیشن ایکسپیرینس اینڈ ایج لیمٹ کی سب سے پہلے جو اسامی ہے وہ اسسٹنٹ کی ہے جس کا بی پی ایس پی سکیل فیفٹینٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوالیفکیشن اور جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس گریجویٹ تلیم ہونی چاہیے سیکسکسول کمپلیشن آف سکس ویک بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس انکلیوڈنگ ایم ایس آفیس کنڈکٹڈ بائی دا این آئی ٹی بی شیل بی منڈوٹری بی فور ایکسپائر آف پروبیشن پیریٹ اسسٹنٹ کی اسامی کے لیے آپ کے پاس بی ای کی تلیم ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس چھے ہفتے کا بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس جو کہ ایم ایس آفیس اس کے ساتھ انکلیوڈڈ ہوگا آپ نے نیشنل انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ سے آپ نے وہ کلیر کرنا ہے اس کے بعد آپ کی اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے اپائنٹمنٹ کی جائے گی اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے ایج لیمٹ کی بات کریں تو آپ کی عمر اٹھائی سال تک ہونی چاہیے انکلیوڈنگ فائی ویئر کے ساتھ آپ کی عمر تیتی سال ہوگی تو آپ اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جو سامی ہے وہ سٹینو ٹیپس کے ہے جس کا بی پی ایس بی سکیل فورٹین ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے مینیمم آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ایفیر کی تعلیم ہونی چاہیے سٹینو ٹیپس کے لیے آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے مینیمم آپ کے پاس فورٹی آور ایٹی ورڈ پر منٹ شورٹ ہینڈ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے تو آپ سٹینو ٹیپس کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کمپیوٹر کا بھی خاصہ تجربہ ہونا چاہیے ایج نمٹ کی بات کریں تو پچی سال تک آپ کی ایج ہو تو آپ سٹینو ٹیپس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انکلیوڈنگ فائی ویئر ایج ریلکشیشن کے ساتھ آپ کی عمر تیس سال تک بنتی ہے تیسرے نمبر پر جو اسامی ہیں وہ ڈیٹا انٹری اپریٹر کیا جن کا بی پی ایس پی سکیل فورٹینت ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے سیکنڈ کلاس آف گریڈ سی بیچلر ڈگری ویڈ کمپیوٹر سائنس سٹیٹس میتھمیٹکس فیزکس فرام آ یونیورسٹی ریکوگنازد بائی دا ہائر ایڈوکیشن کمیشن مینیمم سپیڈ آف تین تھاؤزنڈ کی ڈپریشن پر ہور فار ڈیٹا انٹری ویریفکیشن ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے آپ کے پاس جو تلیم ہونی چاہیے وہ آپ نے بیچلر سی گریڈ میں پاس کیا ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس میں سٹیٹس میں میتھمیٹکس نے جب فیزکس میں کسی بھی یونیورسٹی سے آپ نے پاس کیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تو آپ ڈیٹا انٹری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو سپیڈ ہونی چاہیے داس ہزار کی آپ نے ایک گھنٹے میں ٹائپ کر سکتے ہیں تو آپ ڈیٹا انٹری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں تو پچیس سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے انکلیوڈنگ فائیویئر کے ساتھ آپ کی عمر تیس سال تک ہونی چاہیے چھتے نمبر پر جو سامی ہے وہ اپر ڈیویزن کلرکی ہے جس سے یو ڈی سی بھی کہا جاتا ہے جس کا بی پی ایس پیس سکیل الیونتھ ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو تلیمی قابلیت اور تجربہ ہونا چاہیے تو انٹرمیڈیڈ آپ کے پاس تلیم ہونی چاہیے آپ کے پاس ایفی کی تلیم ہونی چاہیے اس کے علاوہ تین ہفتے کا بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس جن میں ایم ایس آفیس بھی شامل ہے کنڈکٹڈ بائی نیشنل انفرمیشن اور ٹکنالوجی بورٹ سے آپ نے کلیر کیا ہو تو آپ اپر ڈیویزن کے لیے کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے عمر جو ہے وہ پچیس سال تک ہونی چاہیے انکلیوڈنگ فائیو ویئر کے ساتھ آپ کے عمر تین سال تک ہونی چاہیے ساتھ میں نمبر پر جو سامی ہے وہ لوڈ ڈیویزن کے لیے جن کو ایل ڈی سی بھی کہا جاتا ہے اس کا بی پی ایس پیس کے لیے نائنٹھ ہے ایل ڈی سی کے لیے آپ کے پاس میٹرک تلیم ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس مینیمم ٹائپنگ سپیڈ آف تھرٹی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے سکسیکسفل کمپلیشن آف تھری ویک بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس انکلیوڈنگ ایم ایس آفیس کنڈکٹڈ بائی این آئی ٹی بی شیل بی منڈوٹری بیفور ایکسپائر آف پروبیشن پیرید ایل ڈی سی کی پوسٹ کے لیے آپ کے پاس میٹرک تلیم ہونی چاہیے ایکسپیرینس آپ کے پاس ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ تیس الفاظ آپ ایک منٹ میں نکالتے ہیں کمپیوٹر پر تو آپ کو اپائنٹمنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس تین ہفتے کا بیسک آئیٹی ٹریننگ کورس جن میں ایم ایس آفیس بھی شامل ہے کنڈکٹڈ بائی دا نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے آپ نے وہ کیا ہے تو آپ ایل ڈی سی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپائنٹمنٹ ہونے کے بعد آپ کو ایل ڈی سی کی ٹرینر کے لیے یہ جو کورس ہے میں نے بتایا ہے ایل ڈی سی کی بات کرنے تو پچیس سال تک کیج ہونی چاہیے انکلیوڈنگ فائیو ویئر کے ساتھ آپ کی عمر تیس سال تک ہوگی تو آپ ایل ڈی سی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آٹھوے نمبر پر جو سامی ہیں وہ سپاہی کی ہے جس کا بی پی ایس پیس کے لیے پانچ ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو تلیمی قابلیت ہوئی ہے میٹرک پاس ہونا چاہیے فار میل کینڈیٹس کے لیے جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ چینج تک ہونی چاہیے اور جو چیسٹ ہے وہ بتیس ساڑھے تیتی انچ تک ہونی چاہیے فار فی میل کینڈیٹس کے لیے جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ دو انچ تک ہونی چاہیے تو آپ سپاہی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی عمر پچیس سال تک ہونے چاہیے انکلیوڈنگ فائی ویئر کے ساتھ آپ کی عمر تیس سال تک ہونے چاہیے نوے نمبر پر جو سامی ہے وہ ڈرائیور کی ہے جس کا بی پی ایس بے سکل فور ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی کابلت پرائیمری پاس ہے ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس آلڈر اینڈ ویل ورسڈ ان در ٹریفک رولز آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ ٹریفک کے قوانین سے بہت خوبی واقف ہیں تو آپ ڈرائیور کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایج کی بات کریں تو تیس سال تک ایج ہونی چاہیے انکلیوڈنگ فائی ویئر کے ساتھ پینتیس سال کی ایج ہے تو آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دسویں نمبر پر جو سامی ہے وہ ڈسپیچ رائیڈر کی ہے جس کا بی پی ایس بے سکل فور ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت پرائیمری پاس ہونا چاہیے ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس آلڈر اینڈ ویلی ورسڈ ان در ٹریفک رولز ڈسپیچ رائیڈر کے لیے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ ٹریفک رولز سے بہت خوبی واقف ہیں تو آپ ڈسپیچ رائیڈر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی عمر جو ہے وہ تیس سال تک ہونی چاہیے انکلوڈنگ فائیوئر کے ساتھ آپ کی عمر پہ انتیس سال ہوگی تو آپ ڈسپیچ رائیڈر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں گیاروے نمبر پر جو سامی ہے وہ نوٹس سروس کیا جس کا بی پی ایس پی سکل وان ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت پرائیمری پاس ہونی چاہیے پچیس سال آپ کی عمر ہونی چاہیے انکلوڈنگ فائیوئر کے ساتھ تیس سال تک ایج ہونی چاہیے باروے نمبر پر جو سامی ہے وہ نائب قاصد کی ہے جس کا بی پی ایس پی سکل وان ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت بھی پرائیمری ہونی چاہیے پچیس سال آپ کی ایج انکلوڈنگ فائیوئر کے ساتھ تیس سال تک ہونی چاہیے تیرے وے نمبر پر جو سامی ہے وہ چوکی دار کی ہے جس کا بی پی ایس پی سکل وان ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس پرائیمری تلیم ہونی چاہیے 25 سال آپ کی ایج ہو اور including 5 were کے ساتھ 30 سال کی ایج ہو تو آپ چوکڑہ کے لئے اپلا ہی چوتھوے نمبر پر جو سامی ہے وہ مالی گئی ہے جس کا بی پی اے سپیسکل 1 ہے پرائملی تلیم ہونی چاہیے 25 سال including 5 were کے ساتھ 30 سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے پندر وے نمبر پر جو سامی ہے وہ فیرش کی ہے جس کا بی پی اے سپیسکل 1 ہے تلیمی قابلیت آپ کے پاس پرائمری ہونی چاہیے پچیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے انکلیوڈنگ فائیویر کے ساتھ تیس سال ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سولوے نمبر پر جو اسامی ہے وہ آرمٹ گارڈ کی ہے جس کا بی پی ایس پیسکل وان ہے علیمی قابلیت آپ کے پاس پرائمری ہے پچیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اور انکلیوڈنگ فائیویر کے ساتھ تیس سال کی ایج ہے تو آپ آرمیٹ گارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ستار میں اور آخری نمبر پر جو اسامی ہے وہ بیل اف کی ہے جس کا بی پی ایس پی سکل ون ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو پرائمری تعلیم ہونی چاہیے پچیس سال آپ کی عمر ہے انکلیوڈنگ فائیویر ایج ریلکسیشن کے ساتھ آپ کی عمر تیس سال تک ہونی چاہیے تو آپ بیل اف کی پوسٹ کے لیے ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ مختلف شعبہ جاتے جن میں امیدوار اپنے مطلقہ شعبہ کا انتخاب کر کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر میں اپنے مطلقہ اجلا میں اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جنرل انفرمیشن اینسٹرکشن کی یہ جو لنک ہے اس لنک پہ آپ اپنی اپلیکشن جو ہیں وہ اونلین نیشنل جو پورٹل پر اپلائی کر سکتے ہیں نو مینویل اور ہارڈ کاپی آف اپلیکشن ویل بی ایسیپٹڈ بائی اینی آفیس کینڈیڈیٹس اپلائنگ فار مور دن ون پوسٹ شوڈ اپلائی آنلین فار ایچ پوسٹ سپریٹلی وہ کینڈیڈیٹس جو ایف بی آر میں اپنے مطلقہ شعبہ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اینجی پی ڈار جیو بی ڈار پی کی ویب سیٹ پہ اپنی آنلین اپلیکشن فارورڈ کرنی ہے بائی ہینڈ یا مینویل آپ کی اپلیکشن بلکل بھی ایسیپٹ نہیں ہوگی وہ کینڈیڈیٹس جو اس کے علاوہ مختلف اور شعبہ جات کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار اگزیمپل اگر آپ نے اسسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کریا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ایل ڈی سی یا یو ڈی سی کی پوسٹ کے لیے بھی اپلائی کروں تو اس کے لیے آپ کو علیدہ سے درخواست آنلین اپلائی کرنا ہوگا دوسرے نمبر پر جو ہمیں بتایا گیا ہے ویکنسیز آف بی پی ایس وان ٹو فائیف شیل آرڈرنی بی فیلڈ آن لوکل بیس ان ٹرمز آف رول آف سکسین آف سیول سرمنٹ اپائنٹمنٹ پروموشن آنڈ ٹرانسفر رولز وان نائٹی سیونٹی تری وہ کینڈیڈیٹس جو ویکنسیز بی پی ایس ایک سے فائب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو انیس سو تیہتر کے رولز کے مطابق اپائنٹمنٹ پروموشن اور ٹرانسفر کیا جائے گا اور جو بی پی ایس سکس سے فیفٹین کے لیے اپلائی کریں گے ان کو رولز فیفٹین کے تحر ان کو مطلقہ کا قوانی لاغو ہوں گے تیسرے نمبر پر ہمیں بتایا گیا ہے کینڈیڈیٹس ویل بی ریکوائر تو برنگ بندگ ہوگا چاہتے ہیںytyجو ڈر اور ایس wellin دیکھنے سے اپ نکم بھی ایک سو کسے الفیرینہ ہوسٹ کیا ہوسٹ کریں گے ایس ایک سے اپنے ایس ٹرانسفر دی ایس پڑیٹس کا کروا کے آپ نے ٹیسٹ اور انٹرویو کے والے دن لازمی لے کر آنا ہے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ پانچ میں نمبر پر جو ہمیں سکریننگ ٹیسٹ کا بتایا گیا ہے اور سکلز ٹیسٹ کا بتایا گیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کا فیزیکل فیٹنس ہائیڈ چیسٹ اور ہر چیز کا جو فیزیکل ہے وہ ان سے لیا جائے گا ان میں کسی بھی قسم کی رائط نہیں دی جائے گی پانچ میں نمبر پر ہمیں بتایا گیا ہے کونٹریکٹ والے ایمپلائیمنٹ جو بی پی ایس وان سے فیفٹین کے لیے اپلائی کریں گے جن میں فیڈرل گورنمنٹ کے ایمپلائی بھی ہوں گے اور سرونس والے اپلائی بھی ہوں گے تو ان کو ان کے حساب سے جو الیجیبل کینڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کے رولز کے مطابق مرات دی جائیں گی چھتے نمبر پر ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے دس فیصد جو کوٹا ہے وہ خواتین کے لیے ہے پانچ فیصد کوٹا جو ہے وہ منورٹی غیر مسلم عمیدواروں کے لیے دو فیصد جو کوٹا ہے وہ مزور افراد کے لیے مختص کیا گیا ہے جو کہ ایس پر گورنمنٹ انسٹرکشن کی بنیاد پر آپ کو دیا جائے گا دیجیبل پرسن جو ہے وہ اپنا سیٹیف کیٹ جو ہے وہ پور سیٹیف کیٹ آپ نے ساتھ ڈیسیبلیٹی کا لازمی لگانا ہے تاکہ آپ کو اپائنٹمنٹ کرتے وقت سوشل ویل فیر بورڈ کی طرف سے جو آپ نے لینا ہے آپ کو کسی قسم کی پرابلم مزور افراد میں انٹرویو اور ٹیسٹ والے دن وہ اپنا جو سیٹیف کیٹ آپ کو لازمی پیش کرنا ہے ساتھ میں نمبر پر ہمیں بتایا گیا ہے ایف بی آر کے طرف سے جو اسامیے ہیں ان کو یہ انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈگریز بھی کرتے ہیں ایڈ ڈا اینی ٹائم سو آپ کو کسی بھی حالات میں یہ انفارم کیا جائے کا آپ کی فائنل سیلیکشن تک بھی آٹھوے نمبر پر ہمیں بتایا گیا ہے ایف بی آر کے ریلیٹڈ ہیں وہ اپنے محکمے کے وساطے سے درخواستیں دے سکتے ہیں at the time of test interview آپ کو انہوں سے لازمی پیش کرنا ہوگا in addition to five years general upper age relaxation by the government further upper age relaxation shall be restricted up to the following categories of candidates as per relevant rules policy of the federal government صرف ان امیدواروں کو age relaxation دی جائے گی جو اہل ہوں گے ان کو federal government کی طرف سے five year کی یا تین year کی relaxation دی جائے گی ان میں categories of candidates ہیں candidates belonging to the schedule caste بودھگر communities recognized tribes of the ex-parta ازاد کشمیر and گلگت بلتستان for the post under of federal government جن امیدواروں کا تعلق schedule caste buddhist community and ex-parta ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ سندھ رورل جو سندھ دہاد کے لوگ ہیں ان کو age کی relaxation میں تین سال کی رائے دی جائے گی اور سندھ رورل کے امیدواروں کو age کی relaxation میں تین سال کی رائے بھی دی جائے گی اس میں ہمیں بتایا گیا ہے جو پاکستان آرمی فورس سے جو روٹائیڈ افیسر ہیں ان کو جو age relaxation ہے وہ پندرہ سال کی age relaxation دی جائے گی ایز پر قانون کے مطابق اس کے بعد ہمیں تیسرے نمبر پر جو بتایا گیا ہے جو گورنمنٹ سیرونٹ ملازمین ہیں جن کی سروس ٹو یئر کنٹینیو ہوگی ہے اور انہوں نے اپلائی کیے ایف بی آر میں تو ان کو دس سال کی رائے دی جائے گی up to age 15 اگر ان کی امبر پچپن سال سے اب ہے تو ان کو دس سال کی رائے دی جائے گی disabled person of appointment of post bps 15 and below وہ candidates جو appointment ہوتے ہیں bps 15 سے below تو ان کو دس سال کی رائے دی جائے گی وہ civil servant جو ایف بی آر میں وفات پا گئے ہیں ان کے یتیم بیٹا یا بیٹی اپلائی کرتے ہیں تو ان کو age relaxation 5 year کی دی جائے گی minimum and maximum age shall be calculate on the closing date of receipt of applications وہ میدوار جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی جو age calculate ہوگی وہ اس اشتہار کی closing date پر جانچ پرطال کی جائے گی کہ آپ کی عمر کتنی وہ candidates جو ایف بی آر میں apply کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے اپنی application میں غلط information درج کی تو ایف بی آر کی طرف سے آپ کی جو application ہے وہ بھی cancel کر دی جائے گی اور آپ کے خلاف قانونی کاربائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے only short listed candidates will be called for test and interview all the candidates will be allowed to appear in the test interview on preventional base اور میدواروں کو test اور interview کے لیے جو eligible ہوں گے ان کو preventional base پر appointment کیا جائے گا no TDA will be admissible for the test and interview کسی بھی امیدوار کو کوئی بھی آنے جانے کا خرچہ نہیں دیا جائے گا the candidates may apply online within 15 days from the date publication of this advertisement in the press application reserved in after 15 days of publication advertisement will not be entertained وہ candidates جو ایف بی آر میں اپنے متعلقہ شعبہ جات کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اشتیار ہدا کے پندرہ دن تک آپ نے اپنی application ان کی website پر online submit کروانی ہے تو اگر آپ کی application ان پندرہ دنوں کے بعد submit کرواتے ہیں تو آپ کی application cancel کر دی جائے گی یہ تمام vacancies محمد شکیل اباسی ف بی آر سیکنڈ سیکٹری ایچ آر ایم آئی آر سکس کے انڈر کام کریں گی تو یہ طریقہ کا آر تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امیدوار کس طرح ایف بی آر میں پندرہ مختلف شعبہ جات کے لیے اپنی درخواست دے سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے اس کا لنک فارورڈ کریں موسیقی